دوستو ڈراما سیریل وہ پاگل سی اپیسوڈ 56 بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے جس میں آپ دیکھیں گے احسن حیات بہت ایک کریٹیکل کنڈیشن میں ہاسپٹل میں بے ہوش پڑا ہے اور ان کی دونوں بیٹیاں سارا اور بیلا بہت پریشان ہیں سارا نے ذہین کو فون کر کے سب بتا دیا جس کے بعد وہ بھی سارا کو لے کر ہسپٹال پہنچ آیا سارا اپنے بابا کو اس حال میں دیکھ کے بہت پریشان ہوتی ہے وہ بیلا کے گلے لگ کے روتی ہے اور اپنے بابا سے کہتی ہے بابا آپ کو اس حالت میں دیکھ کے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے پلیز آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں ادھر مکار وہاج کو احسن حیات سے متعلق ساری انفارمیشن منصور سے مل رہی ہے منصور وہاج کو بتاتا ہے احسن کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں تو وہاج کہتا ہے تو پھر جاؤ اور ابھی اس کا کام تمام کر دو اگر میں وہاں ہوتا تو احسن کا کام تمام کر چکا ہوتا منصور یہ سب کرنے کی حامی نہیں برتا وہ کہتا ہے کیا تم پاگل ہو مجھے احسن کے مرڈر میں پھنسانا چاہتے ہو اور فون بند کر دیتا ہے اس کے بعد وہاج شازمہ کو بتاتا ہے احسن نے اپنے اسسنٹ جمیل کو ہماری جسوسی پہ پہلے لگایا ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہے اس کو پہلے سے ہی ہم پہ شک ہو گیا تھا منصور سے بھی کچھ نہیں ہو پا رہا میں نے منصور سے احسن کو ہسپتال میں ہی راستے سے ہٹانے کی بات کی لیکن وہ تو پارٹی بدلنے کی کوشش کر رہا ہے تو شازمہ پریشان ہو کے کہتی ہے اس طرح تو ہم بری طرح سے پھنس جائیں گے سب کو پتا چل جائے گا کہ احسن کی اس حالت کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے تو وہ آج کہتا ہے نئی منصور اتنی جرت نہیں کرے گا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ احسن کی زندگی کا ہے تو شازمہ کہتی ہے تو ٹھیک ہے اب یہ کام میں کروں گی شازمہ کہتی ہے احسن کے علاوہ اب تک ہماری اصلیت اور کوئی نہیں جانتا یہ رسک تو مجھے لینا ہی پڑے گا اور وہ اپنی ماں کو اس ڈرامے کے لیے تیار کرتی ہے اور وہ دونوں جھوٹ موٹ کا رونا دونا کرتے ہوئے ہسپتال پہنچ جاتی ہیں شازمہ کی ماں واویلا کرتی ہے ہائے میرے داماد کو کیا ہو گیا شازمہ کو دیکھ کر سارا اور بیلا حیران ہو کہ کہتی ہیں تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو تم تو بابا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی نا صرف اس لیے کہ بابا نے گھر تمہارے نام کرنے سے انکار کر دیا تھا اور تم نے تو طلاق کا مطالبہ بھی کر دیا تھا داکٹر وہاں جاتے ہیں اور اتنی بھیڑ کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ آپ سب یہاں پہ جمع ہو گئے ہیں پہلے یہ آپ کے پیشنٹ کی حالت بہت کرٹیکل ہے ان کو ہوش نہیں آرہا تو شازمہ داکٹر سے کہتی ہے کیا ہوا میرے شوہر کو وہ ٹھیک تو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں گے نا تو ڈاکٹر شازمہ سے کہتا ہے آپ اپنے شوہر کو دیکھ سکتی ہیں آپ ان کی میسیز ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ ان کو جلد ہوش آ جائے سب گھر والے دیکھتے رہ گئے اور شازمہ احسن کے کمرے میں چلی گئی شازمہ اندر آ کر احسن کو اس حالت میں دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور قریب جا کر کہتی ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تمہارے بچنے کی امید بہت کم ہے اب میں بھی دیکھتی ہوں آخر تم بچتے کیسے ہو میں تو تمہیں تڑپا تڑپا کر نہ ماروں تو میرا نام بھی شازمہ نہیں اور وہ احسن کے قریب آ کر اس کا اکسیجن ماسک اتارنے کی کوشش کرتی ہے دوستو امید کرتے ہیں این اس موقع پر سارا آ جائے گی اور شازمہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے گی آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ